بریگیڈر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں فاروق حمید صاحب فرسٹ آف آرل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو جو ہے اس وقت فوج نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے اور ان کے اوپر ٹاپ سٹی کا جو کیس تھا جس میں ان کا نام سامنے آیا تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی اس پر پھر فوج نے انہیں اپنی تحویل میں لیا اور اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے آئی اس پی آر کی اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی جو ایک کچھ ایسی چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں تحویل میں لیا گیا تو سر یہ تو بات ہو گئی پوسٹ ریٹائرمنٹ کی جو پری ریٹائرمنٹ کی بات ہے اس وقت کیا جو آرمی چیف ہیں جو اس وقت کے آرمی چیف ہوں گے جنرل باجوا صاحب کیا ان کو جنرل فیض حمید صاحب کی جو بھی انوالمنٹ ہے یا جو جن چیزوں میں وہ انوالو ہیں جو پولیسی میکنگ ہے کیا اس کے حوالے سے ان کو چیزیں نہیں معلوم ہوں گی کیا ایک ڈی جی آئی اس آئی اپنے تیور کے اوپر اداری کی پولیسی بناتا ہے کیا آرمی چیف صاحب اس میں کنسلٹ ان کو نہیں کیا جاتا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ ایز 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 پولیسی ٹھیک ہے جی ایس ٹو جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہے اپنا ڈی جی آئی اس آئی لیکن جنرلی وہ نام جو ہیں وہ پرامیسر پاکستان کو بھیجے جاتے ہیں تین چار نام ان میں وہ پرامیسر جو ہے وہ ایک نام کو سرک کرتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انہوں سے کو بلاتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بشک یہ پبلک نہیں ہوتا لیکن یہ انڈسٹانڈبل ہے کہ آمی چیز کی ایک اپروول ہوتی ہے اور جناب ٹھیک ہے ان میں سے جو آپ نے نومنیت کی ہیں ان کو پھر جیت کو جو ہے وہاں سے پوسٹ کرتا ہے پوسٹنگ آرم آجاتا ہے دی آئی اس آئی تو اور پھر پولیسی کے مطابق دی آئی اس آئی جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں ٹو دی پرامیسر پاکستان لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا فورس سے کچھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے بلکہ برکل ایک قوشے میں رہتی ہے کیونکہ داشر گردی کے معاملات ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ناشنل قومی سلامتی کے بڑے معاملات ہیں اور ہمارے جو بارڈر والی سیکیوریشن ہیں اس میں انٹریجیس ریلیچر جو ہے وہ تمام چیز ہیں آئی اس آئی کا بڑا رول ہے آپ کو معلوم ہے پاکستان کی قومی سلامتی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے تو لہذا پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھیں جس میں دی جی آئی اس آئی اس وقت کے آمی چیف جو ہیں ان کی ملکاتیں ہو رہی ہیں بڑی ایشوز دسکسٹ ہوتے ہیں ناشنل ایشوز جو کہ پیم شر کے ساتھ دسکشن ہی ہوتی ہے ملکاتیں بھی ہوتی ہیں دیکھ کہ روٹین پروسس ہے ہوتا ہے ہر گمڑ کے دوران ہوتا ہے تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہ نیریٹیو کہ جی دی جی آئی اس آئی اس آئی جو ہیں وہ برکل انڈپنڈنٹلی کام کرتے ہیں سیم منہ رہا ہے وہ میرا خواہر دروس نہیں ہے برکل انڈھ کیا ہوتا ہے اور پھر چیتنی یہ ہمارے انٹرنال ہائی لیول فورم ہوتے ہیں فوج کے اندر پر مجھل کرک کمانڈر کامپنس ہو گیا فرمشن کمانڈر کامپنس ہو گیا یہ ہے دی جی آئی اس آئی جو ہیں وہ تو پکے وہاں پہ بھی بھی ممبر آئی اس آئی اس آئی آئی اس آئی اس آئی جو ہوتی ہیں تو سر اس کا مطلب یہ ہے جنرل جنرل فیز جو ہے دی جی آئی سائی جو بھی کرتے رہیں اس کو اس میں جنرل باجوا صاحب کا جو کردار ہے اس کو اوورلک نہیں کیا جا سکتا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وان ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن جو ایسے سنسٹیو ایشوز ہیں امپورٹنٹ ایشوز ہیں مثال کے طور پر جنرل شاہد امید کے دور میں یہ افغان طالبان کو جو اگریمنٹ ہوا سامریجیوں کے ساتھ دوہا میں آپ کو پتہ اس سے پہلے کتنے اووران طالبان کے جو ٹاپ لیڈرشیٹ تھی وہ اسلام آباد آتی تھی یہاں پہ ٹاپ سیکرنری لیول ملاقات ہوتی تھی امریکن بھی ہوتے تھے چینیز بھی آتے تھے تو ظاہری بات ہے دی جی آئی سائی جو ہے ان کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے پر ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہے ملٹی لیڈرشپ بھی ہے تو لہذا یہ سب چیزیں کوارڈنیٹ تو ہوتی ہے نا تو یہ تو نہیں آپ کیا ساتھ ہے کہ ڈی ڈی آئی سائی جل ساہد عمید نے وہ جو دوہا اگریمنٹ میں جس میں پاکستان نے بہر امپورٹنٹ رول ادا کیا اس میں جناب آرمی چیپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا بائی تھی نیشنل سیکیورٹی میٹر آل سنسٹیب میٹر نیشنل سیکیورٹی میٹر اس میں سب آن بورڈ ہوتے ہیں سب کی آپ اس میں مثال کے طور پر اگر آپ کو یاد ہے وہ آہ ٹی ٹی پی کے ساتھ دوہزار اکیس تھا میں رکھا ہے اکیس اکٹوبر میں آہ خبریں آئیں کہ جناب ان کے ساتھ ہو رہا ہے اپنا آہ باچیت ہو رہی ہے آہ سی سائیڈ کے لیے کہ کوئی پرمنٹ سیلوشن نکالا جائے اور سی سائیڈ بھی ہوا ایک مہنے کی ولید آباد اکباد میں آہ یہ جو آپ ان کو خوال جی کہیں یا ٹی ٹی پی کہیں انہیں نے پھر چھوڑ دیا آہ ایڈریمنٹ کو آگے وہ نہیں رکھے گئے ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا تھا تو یہ اتنا سنسٹرم معاملہ ہے جس میں آہ غاری بات ہے پرائم پرائم سٹر اور پاکستان آمی چیپ اور ہماری ٹاپ ملٹی لیڈیشپ ہماری سینر آہ پوریٹیکل لیڈر آف ڈی گورمنٹ ظاہری بات ہے ہماری قومی اسلامی کمیٹی ہے ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہاں پہ یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اچھا فوج کے اوپر فوج کے اوپر ایک بہت بڑا الزام وقتاں فوقتاں جو بھی سیاسی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداقلت کرتی ہے پولٹیکل میڈلنگ کرتی ہے اس وقت جو جنرل فیض صاحب ہیں اس کے اوپر بھی جو موجودہ حکومت ہے جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے یہ وقتاں فوقتاں جنرل فیض کا نام لے کر ان کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ وہ جب ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ پولٹیکل میڈلنگ میں انوالو تھے اور سمہاو وہ پی ٹی آئی کو جو ہے اوپن لی یا انڈریکلی وہ سپورٹ کرتے تھے ان کو کسی نے کسی طریقے سے فیور دینے کی کوشش کرتے تھے تو اس وقت جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں کوئی بھی پولٹیکل جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسا موقع ہے ہمارے ادارے کے پاس جہاں پہ اگر تو جنرل فیض صاحب اس پولٹیکل میڈلنگ میں انوالو تھے اور ادارے کے اوپر ان کی وجہ سے کیچڈ اگر اچھالا جاتا رہا سیاتی جماعت کی جانب سے تو اس کو کلیر کرنا چاہیے اگر تو وہ انوالو تھے تو ان کو اس کے حوالے سے بھی سزا ملے اگر تو وہ نہیں تھے انوالو تو ادارت کی کلیریفکیشن کرے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں سامنے آئی ہمارے سامنے انویسٹیگیشن میں دیکھیں پہلی بات میں آپ کو ایک ایک جامپل دیتا ہوں جب جنرل فیض ہمیں ڈی جی سی تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پی ایملن کی گورنمنٹی تو تی ایل پی کا وہ مشہور زمانہ یا بدنامے زمانہ ان کا وہ جو فیضہ بات دھرنا طالع ہوا کمیشن بھی بنا سپریم کورٹ میں سیاسوا بھی آیا قاضی پائی جی سی صاحب کا تو اس درمے میں جو اگرمنٹ کرایا تھا ایٹ پوائنٹ یا ٹین پوائنٹ اگرمنٹ وہ کس نے کروایا تھا وہ ہمارے جنرل سیادے کر رہا تھے وہ اس کے ڈی جی سی تھے کس کے کہنے پھر کیا تھا زاری بات ہے حکومت پاکستان نے پرمیسر پاکستان نے ان کو کہا ہو گنا کہ جناب آئیں آپ اس مسئلے کو ریزول کریں ہماری مدد کریں کیونکہ بڑا وہ ایک سرسیس سیٹیویشن کریئیٹ ہوگی تھی لاؤ ان آرڈر کی سہزاباد میں اگر آپ کو یاد ہے تو اگرمنٹ ہوا اگرمنٹ جنرل سیاد حمید نے کانٹر سائن کیا ایل دی جی سی اور اس کے بعد مجھے یاد ہے ایسان اقبال نے وہ بھی انہوں نے بھی سائن کیا تھا پی املن کی طرح سے تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرمیسر پاکستان نے جنرل سیاد حمید کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اس مسئلے کو ریزول کریں تو مسئلہ ریزول ہوا اور پھر ورن چلے گئے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب آپ اس کو کہیں کہ جی وہ پولیٹکس نے انوالڈ ہیں وہ کیوں انوالڈ تھے کیوں کو برائے گا ٹی ایل پی کے لیے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کو یاد ہے جب دوہزار چودہ کے دھرنا ہو رہا تھا اسلام آباد میں ڈاکٹر تل قادوی کا اور عمران خان